السلام علیکم سید یا رسول اللہ السلام علیکم حبیب اللہ السلام علیکم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑ دورت سلام سب سے پہلے میں پوری پاکستان کی قوم کو 23 مارچ مبارک دیتا ہوں اور میں تو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کی سیاسک منافقوں سے بھری ہوئی ہے تو ویسے ایک شیخ عرشی صاحب ان پر میں نے اپنی پوری ویڈیو بنائی تھی تواج ان پر اپنی بات نہیں کریں گے صرف ایک بات میں ان پر کرنا چاہوں گا اور میری چیف جسٹس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کے اس ویڈیو کے اینڈ میں جو شیخ عرشید کا کلے پر آپ وہ دیکھیں اور شیخ عرشید پر خدداری کا مقدمہ جاری کریں جو یہ پاکستان کے لیے الفاظ بھو رہے کہ پاکستان کو جلا دو توڑ دو کیا ایسی شخص محبت کر دیں پاکستان سے ایسے ہوتے لوگ محبت کرنے والے چلیں اور ایک اور بات کہ شرم آنی چاہیے آپ سب پی ٹی آئی والوں کو کہ آپ لوگ کا لیڈر ابھی لیکھ امران نیازی ہے اور امران خان نے گولا تھا کہ امران خان کے چوبیر محنت کی چوبیر سال لائے ہو جائیں گے تو جس دل وہ لگائے سے ہاتھ میں لائے گا اور وہ امران خان نے کہا ہے کہ میں اپنا چہرہ کیسے دیکھ ہوا پی ٹی آئی والوں آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگ اپنا چہرہ دیکھنے سے شیشے پر آپ لوگ نے ابھی تک پی ٹی آئی کو نہیں سوڑا ایک تو ہوتا ہے تھوک کے چاڑنا اور ایک ہوتا ہے باتھوں میں تھوک کے چاڑنا اسی کہتے ہیں اور الحمدللہ جو میرے مو سے احفاظ نکلتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تو اسی طرح نواز شریف کا بھی اب برا وقت جا چکا ہے تو شکر اللہ کا انشاءاللہ نواز شریف کے برا وقت کبھی نہیں آئے گا انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں جلاب زرداری کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ملاب کرتا ہوں کوئی مفائبت کرتا ہوں تو میں آئینے میں اپنی شکر کیسے دیکھوں گا لیکن اگر مجھے زرداری کے ساتھ الائنس کرنی پڑی ہے اس کو صدر بنانا پڑا تو میں آپ کیا کہوں ایک بائیس سال جو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں لوگ مجھے کیا کہیں وہ چھوڑے کے لوگ مجھے کیا کہیں کہ میں اپنی شکر شیشے میں کیسے دیکھوں گا اس لیے یہ ناممکن چیز ہے یہ نہیں ہوگی یہ ناممکن ہے یہ نہیں ہوگی لیکن اس کا ترکی و ترکی جواب دیا مجھے کیا کہیں